اذا تشبیر مقبلت کی مناسبات کی ہمیں بودhart ہے بلکت پرانی قیمتیں واپس نہیں آسکتی ہے یہ بات ہے نئی قیمت میں گزارہ کریں نہیں کر سکتے تو چینی کھانا چھوڑ دیں کیا کیا کھانا چھوڑ دیں این بی سی بتا دیں انڈے چھوڑ دیں انڈے چھوڑ دیں مرخی گوش چھوڑ دیں دالیں چھوڑ دیں ہمیں فاق لینا چھوڑ دیں نبی جی بوٹی اچھوڑ دیں سانس دینا چھوڑ دی سانس دینا چھوڑ دی بھائی سانس سب کچھ ہی چھوڑ دیں این بی چی فارمولے کے تحت سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں چینی کی قیمت مقرر ہونی چاہیے سوروردی صاحب دیکھیں یہ بزنس کا اصول یہ نہیں ہے بزنس میں فری مارکٹ ہوتی ہے اور مارکٹ خود جو تائین کرتی ہے قیمت کا اور یہ تو اصول ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسابتی کمیشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کارٹل نہ بننے دے کیونکہ یہاں پہ جو چینی کی قیمتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی اسوسیشن اور اس کے ذریعے یہ کارٹل کر کے یا ہورڈنگ کر کے تو قیمتیں منپولیٹ کرتے ہیں منپولیشن کے اوپر جرمان نہیں یا سزا اس کی ہونی چاہیے جو کہ ہے قانون میں موجود ہے لیکن وہ مسابتی کمیشن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سرٹ کرے اور یہ اس میکنزم کے تحت انشور کرے کہ جو مناسب قیمت ہے اس کے اوپر چینی دسیاں ہو لوں ٹھیک ہے اتر کازمی دیکھیں اگر حکومت خود چینی کی پیداوار کر رہی ہے پھر تو وہ قیمت کا تائین کرے فری مارکٹ میں تو یہ مشکل ہو جائے گا آپ ایک صوبے میں کر رہے ہیں دوسرے صوبے میں مہنگی بکری ہے ویسے بھی کھانے پینے کے جتنی چیزیں ہیں وہ سندھ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو وہ تو یہاں سے ساری چیزیں پھر ادھر چلی جائیں گی پنجاب سے تو حکومت کا یہ کام نہیں ہے پر میک شور کرے کہ کوئی جسے کہتے ہیں ناجائز منافع نہ کمائے اس پر انسیم صدیقی صاحب دیکھیں سلمہ بات یہ ہے کہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک کا مسئلہ چینی ہے کس طرح لوگوں کو چینی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے چینی ایوب صاحب کے زمانے میں بھی چارانے مہنگی ہوئی تھی تو اس وطن کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی ہر حکومت میں ابھی تین چار سال پہلے تک چھتی سے چالیس تھی تو یہ اصل میں یہ جو سٹوریج ہے اس کی جو سپلائی چین ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے اب دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد سوبے جو ہے وہ خود مختار ہے بہت ساری چیزوں میں بھئی اپنے اپنے علاقوں میں کنٹرل کریں اگر پنجاب میں شگر زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو وہ سستی ملے گی اگر خیبر پختون خواہی حسین میں کم ہو رہی ہے یہ بلوچستان میں پیدا ہی نہیں ہو رہی تو وہاں تک جب ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو یہ پرائیس فکس کرنی چاہیے دوسری بات یہ کہ ہمارے جو اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں اصل میں ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے پرائیس کنٹرل کرنی ہے یہ جائے شاپس کے اوپر جا کے پرائیس کنٹرل کریں وفاقی حکومت یا دوسرے جو ادارے ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ آٹا چینی کے پیچھے بھاگتے رہے بیرونے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور حکومت کو چلانے کے بہت معاملات ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر جو ہے وہ عوام کو الجھائے رکھتے ہیں اور بڑے بڑے معاملے جو ہے وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں اس میں سٹے بازی ہو رہی ہے اب یہ نیا مطلب ٹرینٹ پتا چلا ہے تو یہ اس کی ہورڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھے اور سزائیں دیں سزائیں کیوں نہیں دیتے ہمیں تو سٹوری آ کے پریس کانفرنس میں لبی لبی بتا دی جاتی ہے کہ اس نے اس کے اکاؤنڈ میں شفت کی ہے اس نے سٹا کھیلا یہ مافیا ہے ہم تھک ہیں یہ چیزیں سن سن کے اس کا کوئی سدے باب نکلنا چاہیے سزائیں ہونی چاہیے نبی سی پاکستان ایک زریم ملک ہے جس کا شمار جو ہے وہ ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر وسیع پیمانے پر گنہ پایا بھی جاتا ہے اور اس سے ملکی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہے آپ نے گنے کی قیمت چینی کی قیمت مقرر کرنے کی بات کی تو کیا وہ قیمت آج سے تین چار سال پہلے کی جو قیمت اس کے کچھ برابر نہیں ہونی چاہیے ابھی تو 110 روپے کلو مل رہی ہے ممکن نہیں ہے یہ بلکل بہت آئیڈل بات ہے یہ پی اینی کی تحریک میں پی اینی نے کہا تھا کہ ہم 97 کی قیمتیں واپس لائیں گے جنرل صاحب گواں ہوں گے اس بات کے وہ لائی نہیں پایا بلکہ خود ہی اڑ گیا وہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے جو قیمت آگئی ایک بار جو قیمت ہے اس وقت وہ ہی رہے گی اصل بات یہ ہے کہ سٹے بازی آج کی بات نہیں ہے سٹے بازی بہت پرانی بات ہے ان کو معلوم ہوا ہوگا ہمارے اتصاب میوروں کے بابا کو سٹے بازی ہو رہی ہے بہت پرانی بات ہے گندم میں بھی ہو رہی ہے گندم سندھ کے اندر 2000 روپے لے رہے ہیں پنجاب میں 1800 گئے تو اب جب یہ فرق آئے گا تو یہ فرق اس مگلن کو فروغ دیتا ہے پرانی قیمتیں واپس نہیں آسکتی یہ بات ہے نئی قیمت میں گزارہ کریں نہیں کر سکتے چینی گانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے گزارہ نہیں کر سکتے تو چینی کھانا چھوڑ دیں ہمارے تمام تجیا کا رو کسیار کیا کیا کھانا چھوڑ دیں اینبیسی انڈے چھوڑ دیں انڈے چھوڑ دیں مرگی گوش چھوڑ دیں تالیں چھوڑیں مرگیل نے ج deliber ٹھوڑ دیں مرگیل نے ج 저도 ٹھوڑ دیں sagen李 challenged جَوڑ دیں صحورتے ہیں چھوڑ دیا نا ویسے بہت ساری چیزوں کا علاج یہ ہے کہ چھوڑ دی جائے سو بردی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا کھانا کی بہت کچھ مہنگا ہوگے ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوئے اجازت دیجئے